اسلام علیکم فرینڈز اور بلکم ٹو می چینل میں ہوں آپ کا ہوسٹ آمیر شاہ دوستو آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میرے ہر لیٹس ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل سکے پاکستان فلم انڈسٹری اور پاکستانی میڈیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ صرف چڑھتی سرچ کو سلام کیا جاتا ہے وہ ستارے جنہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری میں بہت سارا وقت گزارا ان کو پاکستانی میڈیا شاید ہمیشہ ہمیشہ کیلئے بھول چکا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے کومیڈین ایکٹر چکرم کو سب لوگ بھول چکے ہیں چکرم صاحب کا اصلی نام زلے حسنین تھا گیارہ مئی سن دوہزار اٹھاروں کو ان کا انتقال ہو چکا ہے چکرم بھلے ہی ٹوپ کے ہیرو نہیں تھے پر بقول چکرم صاحب کے انہوں نے بارہ سو کے قریب فلمز میں کام کیا اس کے باوجود بھی ان کے مرنے پہ نہ تو کوئی ویڈیو بنائی گئی نہ ہی انہیں کوئی خراج تحسین پیش کیا گیا یہی پاکستانی میڈیا اور پاکستانی فلم انڈرسٹری کے لوگوں کا خال ہوتا ہے بہت سارے ایسے فنکار ہیں جو روڈوں پہ رلتے پھیرتے ہیں اور ان کی آخر میں موت ہو جاتی ہے پر نہ تو پاکستان میں کسی آرٹسٹ کی قدر ہے اور راہی انہیں عزت دی جاتی ہے مجھے بہت افسوس ہے پاکستانی میڈیا پہ جنہوں نے اس خبر کو نہیں پھیلائیا اور اس خبر کو نہیں بنایا اتنے سالوں تک چکرم صاحب پاکستان فلم انڈرسٹری سے جڑے رہے بھلے ہی وہ چھوٹے چھوٹے کردار کرتے تھے پر پھر بھی انہوں نے بے شمار فلمز میں کام کیا پر آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے اور اگر وہ نہیں ہے تو اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ پاکستانی میڈیا نے شاید انہیں پروموٹ کرنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی اپنے آخری لمحات میں بھی وہ یہی کہتے رہے ان کی کچھ فلمز آئینہ انیس سو چھاسٹھ دامن اور چنگاری انتقام یارانال بہاران اس کے علاوہ انہوں نے بے شمار فلمز میں کام کیا جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بارہ سو سے زائد فلمز میں انہوں نے کام کیا پھر بھی کوئی قدر نہیں چکرم صاحب کا انتقال گیارہ مئی سن 2018 کو اسلام آباد میں ہوا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مرحوم کے درجات بلندہ تا فرمائے آمین سم آمین اور چتنے بھی مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تمام تر کی بخشش کرے آمین اپنا بہت سارا ہیار رکھئے گا فرینڈز اللہ حافظ اللہ حافظ